اگر آپ تمام کامیاب لوگوں کے اوپر ایک نظر کریں تو اس میں آپ کو ایک چیز مشترک نظر رہے گی وہ یہ ہے کہ وہ سب کے سب وقت کو اولین ترجیح دیتے ہیں ستاوالیکم دوستو میں ہوں محمد قاظیم اور ہاتھ جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے وہ ہے ٹائم پاور یہ برینڈ پریسی کی کتاب ہے ورلڈ بیسٹ سیلر بک ہے اس کی بنیاد برینڈ پریسی کی پچاس سالہ مارکٹنگ مینجمنٹ اور پانچ سو سے زیادہ کوپریشنز کو سلاہ و مشورہ دینے کے تجربے پر ہے پہلا باب ہے وقت کو ترتیب دینے کی نفسیات یقین کی قوت سے آپ سو فیصد نتائج حاصل کر سکتے ہیں آپ دنیا کو ویسے نہیں دیکھتے جیسے یہ ہے بلکہ ویسے دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ کے باطن میں ہیں اگر آپ دنیا میں ہونے والے عوامل کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا باطنی دنیا کو تبدیل کرنا ہوگا خوش قسمتی سے یہ وہ حصہ ہے جس پر آپ کا کامل اختیار ہے کامیابی حاصل کرنے کے بنیادی اصول ہر روز اضافی دو گھنٹے لکا لیے اپنی تخلیقی صلاحیتوں اور کارکردگی کو بڑھائیے اپنے خاندان کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت لکا لیے آپ کو دن میں کم از کم دو گھنٹے لکنے ہوں گے ذرا سوچئے آپ ان دو گھنٹوں میں کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں اور کون کون سے کام شروع کر کے مکمل کر سکتے ہیں کس ہنر کو سیکھ کر اس میں محالت حاصل کر سکتے ہیں وقت کو ترتیب دینے کے بارے میں پہلا جھوٹ کچھ لوگ کا خیال ہے کہ وقت کو ترتیب دینے سے وہ اپنی آزادی اور بے ساختگی کو خو دیں گے حقیقت یہ ہے کہ ایسے غیر منظم لوگ آزاد نہیں ہیں جو لوگ اپنے خیالات اور افعال پر اختیار نہیں رکھتے وہ کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتے ہیں دوسری رکاوٹ ہے ذہن کی منفی پروگرامنگ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت سوستے ہیں تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے میں ایسا ہی ہوں میرے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی سوست اور غیر منظم یا با اختیار اور قابل پیدا ہی نہیں ہوتا اگر ہم میں برا سیکھنے کی عادت موجود ہیں تو ہم انہیں اچھا سیکھنے کی عادت سے بدل سکتے ہیں ایک بہت سادہ سی مثال ہے اگر آپ کو کوئی کہے کہ میں آپ کو دس لاکھ روپے دوں گا اور آپ نے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے وقت کو منظم کرنا ہے فضول چیزوں کو چھوڑنا ہے اچھی چیزوں کی طرف کام کرنا ہے تو یقین ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر روزانہ تبدیلی آ رہی ہوگی آپ دس لاکھ روپے حاصل کرنے کی خاطر دنیا کے متحرک شخص بن جائیں گے اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لاکر انعام جیت جائیں گے خود سے مضبط گفتگو کرنے کی عادت دالیں بار بار یہ لفظ دھو رہے ہیں کہ میں بہتر انداز میں اپنے وقت کو ترتیب دے سکتا ہوں کامیاب لوگوں کی سرہ سوچیں اگر آپ کسی مشکل میں پھر جائیں تو سوچیں کہ فلاں کامیاب شخص اگر اس جگہ ہوتا تو کیا کرتا ایک مشہور امریکی صدر کا کہنا ہے کہ جب مجھے کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں اپنے سامنے کی دیوار پر لگے ابراہم لنکن کی تصویر کو دیکھ کر سوچتا ہوں اگر ابراہم لنکن میری جگہ ہوتا تو وہ اس معاملے میں کیا حل تلاش کرتا اور اس طرح میں اپنی مشکل کا حل تلاش کر لیتا ہوں اصل کتاب تو انگریزی میں ہے اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور جو ہے ہمارے چینلنگ تنکر سٹاپ کو ضرور سسکرائب کر لیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ